مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے اور جو چوری کرتا ہے وہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے یعنی مومن تو مومن کے سامان کا دفاع کرتا ہے ابھی جو عمرے پر ایک خاتون گئی تھی لارکانہ سے جو سلائی کر کے کئی سال سے انہوں نے پیسے جمع کیا اور پھر عمرے پر جانے کے لیے اپنے ٹکٹ اور انتظام کیا حرم میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی خاتون اپنا پرس بھول گئی اور اس میں ہزاروں درہم تھے اور یہ وہاں پر صرف اس لیے بیٹھی رہی کہ اب اگر یہ اٹھی یہاں سے تو یہ پرس کوئی اٹھانا لے حتیٰ کہ ان کا پھر فون آیا اور وہ انہوں نے اٹینڈ کر کے بتایا کہ پرس یہی پر ہے اور پھر انہوں نے اس کی حفاظت کا انعام دینا چاہے وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص ضرورت مند بھی ہو لیکن وہ صرف اللہ کی خاطر ہے کہ اجنبی شخص کے سامان کی حفاظت کرے کہ جس سے اس کو کچھ لینے کا لالچ نہیں تو کیا اللہ ان کو دے گا نہیں جس رب کے لئے انہوں نے کیا وہ رب سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے وہ بندوں سے بھی زیادہ انعام دینے والا ہے جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دینے والا ہے تو پھر اس کے اندر سے بندوں سے لینے کا لالچ نکل جاتا ہے تو جب لالچ نکل جاتا ہے توقعات نکل جاتی تو دل چین میں آ جاتا ہے جلن کڑن کب ہوتی ہے کس نے میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا میں اس سے توقع رکھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ فلان بھلا کرے گا اور اس نے کیا نہیں پھر وہ پریشانیاں بنتی ہیں تو جس معاشرے کے اندر ایمان ہو وہاں چوریوں کو سوال ہی کہاں پیدا کچھ عرصہ پہلے تک بھی مجھے یاد ہے کہ سعودی عرب میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ازان ہوتی تھی حرم میں تو لوگ سونے تک کی دکانوں پہ صرف کپڑا لٹکا کے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور باقی سامان تو ایسے ہی وہ کپڑے بیچ رہے ہیں یا اور چیزیں بیچ رہے ہیں جوتے بیچ رہے ہیں تو ان کے اوپر بس چادر ڈالی اور نماز کے لیے چلے گئے اور کوئی بندہ نہیں ہوا ایسے ہی پڑی ہیں دکانیں اور لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں میں خود ایک جگہ پر یونیسٹی کے قریب رہتی تھی اور بلیو می جتنا عرصہ میں اس اپارٹمنٹ میں رہی کبھی بھی لوگ نہیں کیا کنڈی بھی نہیں لگائی ایسے بھی دروازہ بند کر کے نکل جاتے تھے کون کرے بند یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہیں میں پوری بلڈنگ تھی بلڈنگ میں کئی گھر تھے لیکن جب ہم شروع میں گئے تو ہم نے کہا چابی کے درہ لوگ کریں یہ کنوں نے کہا یہاں کوئی نہیں آتا کچھ نہیں ہوتا آپ بے پکر رہے ہیں تو یہ تو اتنے سو سال بعد حرم کی برکت ہے لیکن خراب لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جب ایمان دل میں آتا ہے تو ہی یہ خرابیاں دور ہوتی ہیں آپ کتنی بھی پولیس مقرر کر لیں آپ کتنے بھی قانون بنا لیں جب تک اندر سے نگران نہیں اٹھتا تو پوری طرح خرابیاں ختم نہیں ہو سکتے موسیقی